پنجاب دانیس سکولز اتھارٹی اور آگا خان یونیورسٹی امتحانی بورچ کے زیرے احتمام مقامی ہوتل میں ایکسیلنس ان ایڈگیشن تقریب کا نقاط کیا گیا چیف سیکرٹری پنجاب زہد افتر زمان مہمانیں خصوصی تھے چیف سیکرٹری پنجاب نے آگا خان یونیورسٹی اور دانیس سکولز کی تعلیم خدمات کو بہت صراحہ پرنسپلز اور پروگرام کوارڈینیٹرز میں شیرز بھی تقسیم کی مزید شانتے ہیں رانہ ارفان کی اس ریپورٹ میں پنجاب دانیس سکولز اتھارٹی اور آگا خان یونیورسٹی ایکزیمنیشن بورڈ کے زیرے احتمام مقامی ہوتل میں ایکسیلنس ان ایڈگیشن تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا انعقاد آگا خان یونیورسٹی ایکزیمنیشن بورڈ کے میڈل سکول پروگرام کی دانیس سکولوں میں کامیابی سے تکمیل کے جسلے میں کیا گیا پروگرام کا مقصد دانیس سکولوں میں زیرے تعلیم طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کی جانچ اور انہیں اجاگر کرنا تھا چیپ سیکٹری پنجاب زاہی دختر زمان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی چیپ سیکٹری پنجاب نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے دانیس سکولوں کو ایک موڈل کے طور پر شروع کیا گیا تھا دانیس سکولوں میں کام وسیلہ طلبہ کو میاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے شعبہ تعلیم کو جدی دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے طرز تدریس اور امتحانی نظام میں تبدیلی رانا ہوگی طلبہ کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے دانیس سکول آتھارٹی اور آگا خان یونیورسٹی ایکزیمنیشن بورڈ کی کابلے سپائش ہیں چیپ سیکٹری پنجاب نے دانیس سکولوں کے پرنسپلز اور پروگرام کوارڈینیٹرز میں شکیلز بھی تقسیم کی انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ روہ سال بھکر تونسہ میں دانیس سکول جبکہ چکوال اور پیر محل میں سینٹر آف ایکسلنس کے قیام کے منصوبے مکمل کر لیے جائیں گے ایم ڈی دانیس سکول آتھارٹی احمر ملک نے کہا کہ اس وقت بارہ دانیس سکولوں میں بیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں ان طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ خانے یونیفارم رہائش اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں آگا خان یونیورسٹی اگزیمنیشن بورڈ کے میڈل سکول پروگرام سے دس ہزار طلبہ مستفید ہوئے ہیں سیکٹری سکولز ایڈوکیشن احسن بحید آگا خان یونیورسٹی اگزیمنیشن بورڈ کے چیف ایکزیکٹیو افیسر شہزاد جیوہ نے بھی تقریب سے خطاب کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عرفان حیدر کوہنو نیوز